ڈراما محروم کی نیکس ٹانوالے اپسوٹ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ میر زاہد ایک بار پھر نسرین بیگم کے پاس آتا ہے نسرین بیگم کہہ دی ہے کہ اب میں تمہاری ان باتوں میں نہیں آؤں گی تم جیسا انسان کبھی کسی کا ہو ہی نہیں سکتا جس انسان نے اپنی ہی اولاد کو دولت کی خاطر استعمال کیا ہو یہ بات سن کر زاہد کہتا ہے کہ تم نے بہت غلط کیا سب کچھ عمیر کے نام کر کے تم نے خود ہی اپنے بیٹے کے لیے میرے دل میں نفرت پیدا کر دی یہ سب کچھ عمیر کے نام نہیں رہے گا عمیر سب کچھ مجھے لوٹا دے گا تم نے شاید بہت بڑی غلطی کر ڈالی یہ بات سن کر نسرین کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم جیسا انسان کبھی کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا تم جیسا انسان صرف اور صرف دولت کی خاطر رشتوں کو قربان کر دیتا ہے وہ تمہارا بیٹا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے میر زید کہتا ہے کہ عمیر کو جب تک اصل حقیقت کا پتہ چلے گا اس وقت تک اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سب کچھ میرا ہو چکا ہوگا نسرین کہتی ہے کہ مجھے صرف اور صرف میرا بیٹا عمیر چاہیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میرے بیٹے کے دل میں جو تم نے زہر پیدا کی ہے بہت جلد وہ ختم ہو جائے گی وہ تم سے نفرت کرنے لگے گا یہ بات سن کر زید کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تم کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گی یہ بات سن کر ایک بار پھر زید کہتا ہے کہ اب تمہیں بتا دوں کہ تم اس گھر میں کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی اب تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں اب تو سب کچھ عمیر کا ہو چکا ہے اور عمیر سے یہ سب کچھ میں نے کیسے لینا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں زارہ ایک بار پھر عمیر سے ملنے کے لئے جاتی ہوں عمیر کہتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اب میرا تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تم بے وفا ہو تم نے صرف اور صرف دولت کی خاطر مجھے بے کو بنایا تمہیں یہ سب کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتا دیتی میں تمہیں ویسے ہی دے دیتا لیکن تم نے جس طرح میرا استعمال کیا میں کبھی بھول نہیں سکتا یہ بات سن کر سارا کہتی ہے کہ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو عمیر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے میری بات پر یقین کرو کہ میں نے کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہا میں آپ سے محبت کرتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ کبھی بھی ہمارے بھی جیسی کوئی بھی بات ہو زویا بہت ہی مکار چلاک ہے زویا تمہارا استعمال کر رہی ہے تمہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے عمیر کہتا ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں میں تم سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتا بس تم یہاں سے چلی جاؤ یہ ہی تمہارے لئے بہتر ہوگا میں تم سے نفرت کرتا ہوں عمیر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے خدا کے لئے میری بات مان لو یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو چنگ کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھو چنگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں